تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سارے شاعروں کو دعوت دی ہے جنہوں نے سارے شاعروں کو یہاں بلائیا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ازمائش کریں اس مایک پر آ کر اور اپنے کلام سے اس محفیل میں باہت سے شاعر شرکت فرمائیں اور یہ بتائیں کہ یہ مشاعرہ کس انداز کے شعر پسند کرتا ہے یقیناً ان کی شاعری سلطان کے اردگل گھومتی ہوئی شاعری ہوتی ہے ان سے وابستہ ہوتی ہے تو اب یہاں سے مکمل طور پر مشاعرہ کا آغاز ہوتا ہے جناب عمر فاروقی سے گزارش کرتا ہوں کہ مائی پر تشیر کہ میں نے کہا نہیں تھا با خدا واسف باعث ہے کہ مجھے بھولائیے چونکہ ظاہر بات ہے کہ میں برابر آٹھ دس ساتھ سے اس کی نظامات کر رہا ہوں مشاعرے کی تو وہ مشاعرہ وہاں سے بن نہیں پا رہا ہے جہاں سے اس مشاعرے کا آغاز ہوتا تھا بہت خوبصورت لہجے کی آپ لوگ داد دیتے تھے لیکن آج حاموش ہے جبکہ موسم بھی سرد ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ منتقی بشار پڑھے جائیں گے اور اس کے باوجود بلکل سرناتہ ایک چھایا ہوا ہے جو انہوں نے بات کہی بلکل سچ کہی کہ ان کے جذبے کی توہین کر رہے ہیں آپ لوگ داد نہ دے کے میں آزے پڑھتا ہوں اور ظاہر بات ہے کہ میں جب پڑھوں گا تو میں پورے دعوے کے ساتھ شیر پڑھتا ہوں کہ آپ جب چوتھا مسلا میں پڑھوں گا تو آپ سب آگے سے پیچھے تک داد دیں گے کیونکہ میرے پراز ہر طریقے کا مال ہے میں جیسا چاہوں ایسا استعمال کر سکتا ہوں ہر مشاعرے میں اور یاد ہے پڑھتا ہوں کہ ذہن و دل میں میرے اب کوئی سماتہ ہی نہیں کوئی بھی شخص و انعقوں کو بھاتا ہی نہیں ذہن و دل میں میرے اب کوئی سماتہ ہی نہیں کوئی بھی شخص و انعقوں کو بھاتا ہی نہیں انگنت لوگ سرے راہ ملے ہیں لیکن کوئی سلطان کے جیسا نظر آتا ہی نہیں زین و دل میں میرے اب کوئی سماتا ہی نہیں کوئی بھی شخص کو ان آنکھوں کو بھاتا ہی نہیں انگینت لوگ سرے راہ ملے ہیں لیکن کوئی سلطان کے جیسا نظر آتا ہی نہیں یہ شاعری چاہتے ہیں کہ میرے ہی پاس اتباق سے یہ شاعری جس میں ہر مصرے میں ان کا نام ہے سلطان کا میرے بہت سے مقتے ایسے ہیں جس میں ان کا نام ہے بھیجا کا نام میں نے نظر کیا کیونکہ شاعری کا آغاز میرا یہاں سے ہوا مجموع شریف سے یہاں سے پڑھتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کی شان بھی سلطانِ عارف ہیں ہمارا دل ہماری جان بھی سلطانِ عارف ہیں ہمارے سلسلے کی شان بھی سلطانِ عارف ہیں ہمارا دل ہماری جان بھی سلطانِ عارف ہیں محبت کے بھرم کی آن بھی سلطانِ عارف ہیں خلوس عیسار کی پہچان بھی سلطانِ عارف ہیں محبت کے بھرم کی آن بھی سلطانِ عارف ہیں خلوص عصار کی پہچان بھی سلطانِ عارف ہیں اور بالکل ویسی دات دیجئے جیسے ہم نے چوتھے مصرے پر دات دیتی کہ اگر حق کے قبیلے میں بغاوست سر اٹھاتی ہے اگر حق کے قبیلے میں بغاوست سر اٹھاتی ہے تو حق کی جنگ کا اعلان بھی سلطانِ عارف ہیں اگر حق کے قبیلے میں بغاوست سر اٹھاتی ہے اگر حق کے قبیلے میں بغاوست سر اٹھاتی ہے تو حق کی جنگ کا اعلان بھی سلطان عارف ہیں تو حق کی جنگ کا اعلان بھی سلطان عارف ہیں اور شیر پیش کرتا ہوں کی ہیں صبح و شام کا ہر ایک پل جب ان کی مرتھی میں یقیناً وقت کے سلطان بھی سلطان عارف ہیں یقیناً وقت کے سلطان بھی سلطان عارف ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں پھر شیر پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر عقیدے کے لوگ اس مشاعرے میں بھی موجود ہیں اور ہر عقیدے کے لوگ اس محفل میں بھی موجود ہیں بھائیہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ مسلمان ہندو سکھ حسائیس تب ان کے مرید تھے میں نے بڑے بڑے ہوتلوں میں دیکھا ایک ہوتل پارس کال کانپور میں تھا وہاں پہ ایک طرف بھگوان شریف کرشن کی تھی ہوتل لگی ہوئی تھی تصویر ایک طرف شریف رام کی تصویر لگی ہوئی تھی بیچ میں بھائیہ کی تصویر تھی اس پہ ایمالہ پڑھا ہوا تھا تینوں تصویروں پہ ہار پڑھے ہوئے تھے اور جب وہ پوجہ کرتے تھے تو تینوں کی پوجہ کر کے اپنا ہوتل کھولتے تھے بھائیہ کو ہندو لوگ جو تھے جتنے لوگ بھی ان کے مریدین یہاں پہ موجود ہیں اور جو تمام ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سب بھگوان کا ایک روپ مانتے تھے بھائیہ کو شیر پیش کرتا ہوں کہ وہ جن کے عشق میں میرا ہوئی جوگن سے دیوانی وہ جن کے عشق میں میرا ہوئی جوگن سے دیوانی وہ رادے کرشن وہ بھگوان بھی سلطانِ عارف ہیں وہ جن کے عشق میں میرا ہوئی جوگن سے دیوانی وہ رادے کرشن وہ بھگوان بھی سلطانِ عارف ہیں اور خدا کے چاہنے والوں کا جن سے درس ملتا ہے خدا کے چاہنے والوں کا جن سے درس ملتا ہے ایک ایسے علم کا فرمان بھی سلطان عارف ہیں ایک ایسے علم کا فرمان بھی سلطان عارف ہے اور مقتا پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن و دل میں فکر و فن کی روشنی بن کر ہمارے ذہن و دل میں فکر و فن کی روشنی بن کر عمر اکرسے سے مہمان بھی سلطان عارف ہیں ہمارے ذہن و دل میں فکر و فن کی روشنی بن کر عمر اکرسے سے مہمان بھی سلطان عارف ہیں میں نے کوئی تازہ شیر کہہ دے لیکن یہ میرے اوپر بھی شرط لازم ہوتی ہے کہ یہ اختصار سے کام لیں تو میں نے جو ایک غزل کہی تھی یہاں کے لیے خاص طور پر جب مجموع شریف کا کوئی مشارہ ہوتا ہے تو اس طرح کی غزل میں کوئی کہہ دیتا ہوں بھئیہ کے لیے بھئیہ کے حوالے سے ہمارے محترم عاطف میاں صدارت کر رہے ہیں آج کے اس مشاعرے کی بہمان خضوصی ہمارے جناب سید صحیح زہر علی صاحب ہیں صاحب تو چلے گئے ہیں وہاں بیٹھ گئے ہیں جا کے واسیب بھائی راپ بھرکار بے خوش صاحب عثمان مینائی بہت سے خالد آشمی اکتر آشمی رضوان فاروقی بہت سے شورہ اکرام ہیں جو یہاں مستقل شرکت کرتے ہیں اس مشاعرے میں اس مشاعرے کا طریقہ جانتے ہیں کہ کس طرح کی شاعری پسند کی جاتی ہے کچھ شاعر ایسے ہیں جن کو خاص طور پر بلائی جاتا ہے اس میں ایک نام واسیب بھائی کا ہے ایک نام جناب رام پرکار بے خود کا ہے اور ایک نام عثمان مینائی کا ہے کہ یہ ضرور ہوں گے اس کے علاوہ تنظم ازا کے دو شورہ اکرام موجود ہیں جناب تین ہیں بلکہ اجاز احمد اجاز ہیں جناب پپلو لکنوی ہیں اور جناب اسلام گورنپوری ہیں میں کہ غزل میں نے کہی تھی اس کے چند شیر پیش کر کے اگلے شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ مطلع یوں پیش کرتا ہوں کہ حق سے ہٹ کر کہ حق سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کی اس نے دن تو دن رات کو بھی رات نہیں کی اس نے حق سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کی اس نے دن تو دن رات کو بھی رات نہیں کی اس نے اور مسکراتا رہا ہر حال میں سب سے مل کر آسووں کی کبھی برسات نہیں کی اس نے مسکراتا رہا ہر حال میں مسکراتا رہا ہر حال میں سب سے مل کر سب سے مل کر آسموں کی کبھی برسات نہیں کی اس نے اور ایک شیر خاص طور سے مہترہ ماطف میاں کے قدموں میں رکھتا ہوں اور وہ شیر یہ ہے کہ چاہنے والوں کے جھرمٹ میں رہا ہے ہر دم چاہنے والوں کے جھرمٹ میں رہا ہے ہر دم اپنی تنہائی بھی خیرات نہیں کی اس نے چاہنے والوں کے جھرمٹ میں رہا ہے ہر دم اپنی تنہائی بھی خیرات نہیں کی اس نے اور جس سے تھا اس کا تعلق وہ برا ہو کی بھلا جس سے تھا اس کا تعلق وہ برا ہو کی بھلا ساتھ اس کے بھی کبھی گھات نہیں کی اس نے جس صحیح تھا اس کا تعلق وہ برا ہو کی بھلا ساتھ اس کے بھی کبھی گھات نہیں کی اور اپنی باتوں سے مخالف کو موافق بھی کیا اور منافق سے غلط بات نہیں کی اپنی باتوں سے مخالف کو موافق بھی کیا اور منافق سے غلط بات نہیں کی اس نے اور منافق سے غلط بات نہیں کی اس نے اور عزتیں سید بہتاب عیدر صفی پوری اختر حاشمی محترم ہمارے عاطب میاں صاحب سید صوفی علی صاحب میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی شیر پہ عرض کیا ہے کہ عزتیں شیخ و برحمن کو بھی دیتا تھا عزتیں شیخ و برحمن کو بھی دیتا تھا رحمن کو بھی دیتا تھا بہت صرف ایک عزتیں سعدات نہیں کی اس نے عزتیں شیخ و برحمن کو بھی دیتا تھا بہت صرف ایک عزتیں سعدات نہیں کی اس نے صرف ایک عزتیں سعدات نہیں کی اس نے اور مقتہ پیش کرتا ہوں کہ دشمنوں کو بھی دعاوں سے نوازہ ہے عمر دشمنوں کو بھی دعاوں سے نوازہ ہے عمر دوستوں ہوئی کی مزارات نہیں کی اس نے دوستوں کی ہی مدارات نہیں کی اس نے آئی حضرات میں چکی واسف بھائی نے مجھے بلایا میں نے تھوڑا سا بیدار کیا آپ کو